موسیقی جمرہ چار جولائی سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبریں تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہیں پاکستان کی بدماش ریاست کے خلاف بلوچ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان خیالات کا اظہار بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کیا انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت فرانس کے سائز کی زمین کے مالک پچاس لاکھ بلوچوں کو نظرانداز نہیں کر سکتا ہے جو پاکستان کی بدماش ریاست کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اگر کوئی بلوچ آزادی کی تحریک کو سائیڈ لائن کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس خطے کو ایک دوسرے دلدل کا سامنا کرنا پڑے گا بلوچ یومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں انسان حقوق کے کارکن راشد حسین کی جبری گمشدگی کے بعد پاکستان حوالگی کے حوالے سے کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے پریس کانفرنس کی گئی جبکہ اس موقع پر وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنماء ماما قدیر بلوچ سمیت دیگر افراد موجود تھے بی اچارو کے وائس چیئر پرسن طیبہ بلوچ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ بلوچستان ایک انسانی بہران کی اسی کیفیت میں مبتلا ہے جہاں آئیرو سیکیورٹی فورسز کے غیر اعلانی آپریشن کی آڑ میں ہزاروں لوگوں کو معورہ عدالت قتل و گرفتار کیا جا چکا ہے بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ سیاسی کارکن، وکلا، دانشور، ڈاکٹر اور طلبہ کو معورہ عدالت گرفتار کر کے نامالوں مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انسانیت سوز تشدد کے بعد ان کی لاشوں کو مسخ کر کے مختلف علاقوں میں پھینکا گیا ہے اور کئی ایسی اجتماعی قبریں دریافت ہو چکی ہیں جن میں لاپتہ افراد کو دفنا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی داروں کی جانب سے جاری آپریشنوں کی وجہ سے متدد خاندان نقل مکانی کر کے دوسرے شہروں اور دیگر ملکوں میں صرف اپنی جان بچانے کی غرض سے چلے گئے ہیں دشتہ کئی عرصوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کو کراچی پنجاب اور ملک کے دیگر شہروں سے بھی معورہ عدالت گرفتار کیا جا رہا ہے اور جو بلوچ بیرون ممالک نقل مکانی کر چکے ہیں انہیں بھی مختلف طریقوں سے ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے تاکہ بلوچستان میں انسان حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر نہ کر سکیں تیبہ بلوچ نے کہا کہ آج بیرون ممالک میں مکیم بلوچ ماجرین کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اور انہیں اپنی زندگی حوالے شدید تحفظات درکار ہیں بیرون ممالک مکیم بلوچ بلوچستان میں انسان حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کرنے سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصوں سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچ سیاسی کارکنان انسانی حقوق کے مہمبران اور سوشل میڈیا ایکٹویس سمیت مختلف طبقے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو معورہ عدالت گرفتار کیا جا چکا ہے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کرنے میں پیش پیش راشد حسین بلوچ کو متحدہ عرب امارات کی خفیہ ایجنسی نے 26 دسمبر 2018 کو بنا کسی جرم و ثبوت کے لاپتہ کر دیا اور 6 مہینے لاپتہ رکھنے کے بعد حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ راشد حسین بلوچ کی معورہ عدالت عرب امارات میں گرفتاری قابل مضمت عمل ہے ایک بے گناہ بلوچ جسے بغیر کسی جرم کے 6 مہینے قید میں رکھا گیا راشد حسین کی گرفتاری کے خلاف بلوچ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹوں نے سوشل میڈیا میں بھرپور تعلیق چلائی اور اس کیس کو جاگر کرنے کے لیے مختلف فورمز میں آواز اٹھائی لیکن متحدہ عرب امارات کی حکومت تھس سے مس نہ ہوئی اور اس حوالے کسی ذمہ داری کی مظاہرہ کرنے سے مکمل کاثر نظر آئی حالانکہ بلوچ سیاسی کار کنان سمیت انسانی حقوق کے اداروں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی متحدہ عرب امارات حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ راشد حسین بلوچ کو منظر عام پر لائے جائے اور اگر راشد حسین سے کوئی جرم ہوا ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کر کے عرب قوانین کے مطابق سزا دی جائے لیکن عرب امارات نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راشد حسین کو پاکستان حکومت کے حوالے کر دیا انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اپنے بیان میں راشد حسین کو چینی کانسلٹ میں حملوں کا مرکزی ملزم قرار دیا ہے ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر راشد حسین کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کر کے اپنی بے گناہی پیش کرنے کا موقع دیا جائے اس طرح ایک سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کو ملزم قرار دے کر حبز بیجا میں رکھنا آئین نو قانون کی خلاف فرضی ہے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں بیچو رہنما نے کہا کہ بلوچستان انسانی حقوق کی پامالیوں کی وجہ سے شدید بہرانی حالت سے دو چار ہے جس کی اہم وجہ میڈیا کی خاموشی ہے ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے صافی عزرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ راشد حسین کی معورہ عدالت گرفتاری کو جاگر کرنے میں بلوچ یومن رائٹس آرگنیزیشن اور دیگر بلوچ سوشل میڈیا ایکٹویسٹوں کا ساتھ دیں دا کہ بلوچستان میں انسانی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے اور سوشل میڈیا ایکٹویسٹ جو انسانی حقوق کی پامالیوں کو جاگر کرنے میں پیش پیش ہیں انہیں بھی تحفظ فرام کیا جا سکے راشد حسین کی پاکستان آوالگی عرب بلوچ دوستی پر ایک کاری وار ہے پاکستان کا ساتھ دینے سے عرب اکمرانوں کو پچتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا ان خیالات کا اظہار بلوچ آزادی پسند رہنماء خطر ندیم بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک مختصر پیغام میں کیا انہوں نے کہا کہ راشد حسین کی پاکستان آوالگی عرب بلوچ دوستی پر ایک کاری ضرب ہے اور پاکستان کا ساتھ دینے سے عرب اکمرانوں کو پچتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا انہوں نے کہا کہ بلوچوں کے لیے بلوچستان ایک مقتلگاہ بن چکا ہے دوسرے ممالک میں پناہ میں زندہ رہنے کا ایک وائد ذریعہ تھا لیکن انہوں نے یہ دروازہ بھی بند کر دی ہے گزشتہ سال عرب امارات میں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے راشد حسین کے بارے گزشتہ روز اطلاع موصول ہوئی کہ اسے انٹرپول کے ذریعے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے راشد حسین بلوچ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ہیں اور اس کے خاندان کے متدد افراد کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے قتل کر دیا ہے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں خاندان کے متدد لوگوں کے قتل کے بعد راشد حسین عرب امارات منتقل ہوئے تھے جسے پاکستانی الزامات پر دباؤ میں امارات کے خفیہ ادارے نے گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے تربت شہر میں فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ سرمچاروں نے کل تربت شہر میں بسم اللہ چوک پر فوجی چھوک پر دستی بم سے حملہ کیا جس سے دو اہلکار شدید زخمی ہوئے ترجمان نے کہا کہ حسب معمول حواس باختہ کابس فوج نے اندہ دھن فائرنگ شروع کر کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا پاکستانی فوج کا عام لوگوں پر اس طرح سے فائرنگ کرنا جنگی جرم ہے عالمی برادری کو پاکستان کے جنگی جرائم پر سخت لوٹس لینا چاہیے کیونکہ بلوچ قوم جبری قبضہ کے خلاف عالمی قوانین کے مطابق ایک آئینی جنگ لڑ رہے ہیں میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ کابس پر یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے اطلاعات کے مطابق آج صبح صویرے درجنوں مسلح افراد نے زامران کے علاقے دشتک میں قائم پاکستانی خفیہ داروں کے قائم کردہ ڈیٹسکوارڈ کے کیمپ پر مختلف اطراب سے حملہ حملے کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی جبکہ دیگر چھ اہلکاروں کو ہسلاو گاڑیوں سمیت مسلح افراد نے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق مسگورہ علاقے میں خالد شہباز نامی شخص سرکاری ڈیٹسکوارڈ کا سربراہ ہے جو گزشتہ کئی عرصے سے لوگوں سے زبردستی بدتہ وصول کر رہا تھا اس کے علاوہ زامران میں پاکستانی خفیہ داروں کا قائم کردہ ڈیٹسکوارڈ کا سربراہ اور اس کے اہلکار بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیموں کے خلاف بھی حملوں میں ملوث رہا ہے تاہم آج صبح ڈیٹسکوارڈ کے کیمپ پر ہونے والے عملے کی ذمہ داری تاحال کسی بھی مسلح گروپ نے قبول نہیں کی مغربی بلوچستان کے شہر ایران شار میں مسلح افراد نے پولیس کی گشتی کار کو بم دماکے سے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ایران شار کے شہر سے دو کلومیٹر باہر سرباز روڈ پر گشت کر رہا تھا دماکے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار ایرانی پولیس کے افسر اور اہلکار زخمی ہوئے دوسری جانب مذہبی مسلح گروپ جیشل عدل نے عملے کی ذمہ داری قبول کر لی اور ساتھ ہی دمکی دی کہ جب تک ایرانی رجیم بے گناہ اہل سنت کے پکڑ دکڑ اور پانسیوں کے سلسلے کو بند نہیں کرتا جیشل عدل کے ایرانی فورسز پر حملے جاری رہیں گے لاپتہ افراد کے لوائکین کی جانب سے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے جاری طویل بوکڑ تالی کیمپ کو تین ازار چھ سو چالیس دن مکمل ہو گئے بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کے لوائکین کی بوکڑ تالی کیمپ وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی قیادت میں کوئٹا پریس کلپ کے سامنے جاری ہے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے کیمپ کا دورہ کر کے لوائکین سے اظہار ایک جیتی کی وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ستر سال کی رفاقت میں ہزاروں بلوچ افراد کی مسخشد اللاشیں مختلف علاقوں کے ویرانوں میں گد اور کوئوں کی خوراک بنانے کی غرض سے پھیک دیئے گئے ہیں چاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے عقوبت خانوں میں ہزاروں سیاسی شعور رکھنے والے طالب علموں ڈاکٹروں وکلا صحافیوں تاجروں اور اساجزہ کرام سمیت موزز شہریوں کو اپنی عذیت گاہوں میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں ہر روز فوجی آپریشن کی جا رہی ہے جس سے ہزاروں بلوچ شہید ہونے کے ساتھ ساتھ لاکوں افراد بلوچستان چھوڑنے پر مجبور ہو کر دیگر ممالک میں معاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ معاجرین بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریاستی پشت پنائی میں چلنے والی ڈیٹ سکوارڈ گروپوں نے ظلم کا بازار لگا رکھا ہے اور بلکل یہی صورتیال گزشتہ سالوں میں خزدار سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں دیکھنے میں آئی تھی جہاں ڈیٹ سکوارڈ گروپوں کو سر عام لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا کہ پاکستان کی ستر دیائی سے زیگر صوبوں اور خصوصاً پنجاب سمیت دیگر ممالک سے لوگوں کو بڑی تعداد کو بلوچستان میں لاکر آباد کاری کر رہا ہے تاکہ بلوچ کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے اور ان افراد کو بلوچ عوام سے کئی گناہ بڑھ کر شہری حقوق حاصل ہیں خلیجی ملک متحدہ عرب امارات میں مزدوری کرنے والا نوجوان کراچی آتے ہوئے ائرپورٹ سے لاپتہ ہو گیا بولیدہ الاندور کے ریائشی آیاز والنبی بخش گزشتہ رات دبائی سے کراچی آ رہا تھا اور آخری وقت تک جب وہ دبائی ائرپورٹ سے پرواز میں سوار تھے اپنے فیملی کے ساتھ رابطے میں تھا لیکن کراچی ائرپورٹ سے لاپتہ ہو گیا آیاز بلوچ کے خاندانی ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے فیملی ذرائع نے مزید بتایا کہ آیاز بلوچ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کا وائد ذریعہ ہے اور دبائی میں ایک عرب کے خجور کی باغ میں روزانہ کی بنیاد پر مزدور ہی کرتا تھا بلوچستان کے زلہ مستونگ میں ایک بار پھر غیرمیاری چیزیں کھانے سے تین بچوں کی آلت غیر آنے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا مستونگ میں اس سے قبل تحصیل دشت کے علاقے منگچر میں غیرمیاری کھانا کھانے سے تئیس افراد کی آلت غیر ہو گئی ہے اور مستونگ ہی میں مسجد میں مٹھائی کھانے سے پچپن افراد کی آلت بگڑ گئی تھی علاقہ مکینوں کے مطابق یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے قبل کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور یہ روز کا معمول بن چکا ہے کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں سے غیرمیاری چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں جو مستونگ شہر سمیت دیگر علاقوں میں منتقل کیا جاتا ہے جو بالکل غیرمیاری ہوتے ہیں اور کئی لوگ ان غیرمیاری کھانوں سے متاثر ہو رہے ہیں علاقہ مکینوں کی شکایت پر ڈپٹی کمیشنر مستونگ نے نوٹس لیتے ہوئے کوئٹہ سے آنے والی کلفی بان سمیت دیگر اشیاء فروشوں پر پابندی لگا دی ہے گوادر میں بجلی بہران انجمن تاجران کا کل شٹر ڈاؤن ارطال کا اعلان گوادر میں سرمایہ کاری و ترقی کے حوالے سے ٹی وی اور اخبار اشتیارات کے علاوہ پاکستانی سرکار کی جانب سے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت حال یہاں تک پہنچی ہے کہ گوادر میں پینے کے لیے صاف پانی اور روز مرہ کی معمولات کے لیے بجلی تک میسر نہیں آج بجلی کی قلت کے خلاف آل پارٹیز انجمن تاجران کے ہونے والے اعتجاج کے دوران سیکیورٹی داروں نے متدد رہنماوں کو گرفتار کر لیا آل پارٹیز انجمن تاجران کے رہنماوں کی گرفتاری کے بعد پورے شہر میں دکانداروں نے رضا کاران طور پر اپنی دکانیں بند کر دی دوسری جانب آل پارٹیز انجمن تاجران نے طویل عرصے سے جاری بجلی کی لوڈ شیٹنگ کے خلاف کل بروز جمعہ شٹر ڈاؤن ارطال کا اعلان کر دیا واضح رہے کہ گوادر میں سی پیک کے نام سے چین اور پاکستان نے متدد منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے لیکن خود گوادر میں شہریوں کو کوئی بھی بنیادی سہولت مویسر نہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کی دعوت پر روامہ دورہ امریکہ کے دوران 22 جولائی کو صدر ٹرم سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کریں گے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اعلان جمرات کو معمول کی افتاور بریکنگ کی دوران ایک صحافی کے جواب میں کہا دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بارے میں بازابتہ طور پر کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے بدھ کو پاکستان کو چھ ارب ڈالر کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی دینے کی منظوری دے دی ہے جو تالیس ماہ کی میاد پر محیط ہوگی جسے وسط مدتی سہولت شمار کیا جائے گا ای ایم ایف کی جانب سے واشنگٹن میں جاری کردہ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ ایک ارب ڈالر کی قسط فوری طور پر جاری کی جائے گی اس پروگرام کی مدد سے پاکستان اب اس قابل ہوگا کہ اس کی معاشی کمزوری دور کی جا سکے اور پائیدار اور متوازن نشونما یقینی بنائی جائے بھارت کی انڈین نیشنل کانگریس کے صدر راول گاندی حالیہ انتخابات میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پارٹی کی صدارت سے مصطافی ہو گئے ہیں راول گاندی نے ٹویٹر پر اپنے استیفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے بہتر مستقبل کے لیے احساب بہت ضروری ہے خیال رہے کہ بھارت میں حالی میں منقد ہونے والے لوگ سبا کے مرالاوار انتخابات میں کانگریس کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد سیاسی الکے کانگریس کی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اپنے استیفے میں راول گاندی کا کہنا تھا کہ شکست پر کسی کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے میں خود بھی بطور صدر اس کا ذمہ دار ہوں ایران نے کہا ہے کہ وہ پابندیاں اٹھائے جانے کی صورت میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر غور کر سکتا ہے ایرانی اکام کا کہنا ہے کہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے مذاکرات کی مشروط منظوری دے دی ہے ایران کی سرکاری خبر رسا ایجنسی ارنا کے مطابق ایران کے وزیر بلائے انٹیلیجنس محمد علاوی نے تصدیق کی ہے کہ رہبر اعلیٰ نے پابندیاں ہٹائے جائنے کی صورت میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا اندیہ دے دیا ہے خیال رہے کہ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی امریکہ کے بارے میں سخت محقف رکھتے ہیں اور انہوں نے آلیہ تنازم امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح کے مذاکرات نہ کرنے کا احلان کیا تھا آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رنبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ